بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو انسپائر کچن آج میں آپ کو بہت مزے دار بریانی بنانا سکھا رہی ہوں مٹن بریانی مسالے دار مٹن بریانی اس کے لئے دو چیزیں بچائیے یہ میرے پاس ایک کلو مٹن ہے جس کو میں نے پوائل کر لیا ڈیڑھ کلو میرے پاس چاول ہے چاول یہ آدھا کلو کا ڈلاس ہے تو اس حساب سے ڈیڑھ کلو میں پر چاول ہے اور یہ مسالے ہیں یہ چائیں گے ہم اس کو روست کریں گے یعنی فرائی پان میں بھون لیں گے اور پھر اس مسالے کو ہم نے گرینڈ کرنا ہے اس میں ہے سابت لاروی دس سے بارہ ایک ٹیبر سپون فیضیرہ چھ سا چھوٹی لہچی تین چار سٹیک کہندار جنکی ون ٹیبر سپون سابت دھنیا ون ٹیبر سپون یہ کالیوی سابت اور ون ٹیبر سپون سونپ ان چیزوں کو ہم نے بھون کر گرینڈ کر لینا ہے اس کے بعد اس میں یٹھنی جائے گی لسنہ درکا پیش جائے گا ٹھو ٹیبر سپون دو عدد میں نے میڈیم پیاز لے لی تھی ان کو میں نے کٹ کر لی ہے اور جب ہم پیاز فرائی کریں گے تو یہ سابت گرہ مسالہ جائے گا جس میں بڑی لائچی ہے پانچے دس پارہ لونگ ہیں تین چاہ چھوٹی لائچی دا ارچینی کی سٹیکس اور یہ بعد یہاں ان کے فول ہے دو عدد اس میں تین عدد ٹماٹر جائیں گے جن کو ہم نے یہ چاپ کر لیا یعنی کہ چھوٹا چھوٹا کار لیا دس پارہ علو بخارے جائیں گے اس میں آئل جائے گا ٹو فیفٹی گرام سے زیادہ جائے گا ایک پیالی دھنگ جائے گی سرخ پیسی جائے گی اور نمہ خسم زائقہ جائے گا یہ فرائی پان ہم نے لیا اب جب میں نے آپ کو مسالے بتائیں سب کو ہمیں روست کرنا آئل ڈال کے نہیں پکانا اس کو ایسے ہی ساتھ ہی روست کرنا تاکہ تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے مسالوں کو تھوڑا سا ٹوٹی انگٹ ہمیں روست کر لیں اب ہم نے ایک پتیلہ لیا پریانی پکانے کے لیے ہمیشہ پتیلہ بڑھائی لیں تاکہ چاور پکتے ہیں پھولتے ہیں اب ہم نے آئل ڈال دینا ہے اور اس میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھے کہ سابت درم سالیں چھوٹی لائچی دارچینی دو بادیاں کے پھول بڑی لائچی اور لونگ ڈال دیں گے تھوڑا سا کڑکڑائیں گے تھوڑا سا لوجیں ہمیں ساختے ہیں یہ ہو رہا ہے اور ہم اس میں پیاز ایٹ کریں پیاز کو ہم نے گولڈن پھائی کریں اب یہ ہمارا پیاز گولڈن پھولٹن پھولتے ہیں یہ اب ہم نے لسکترک پریکی پھرائی ہو گیا اور ہم نے اپنا مٹن بھائی کیا تو یہ اٹھ کریں کریانی کئی دریقوں سے بنائیں جاتے ہیں کیا کہ ہم نے کماتری ہے ملت کریں گے ملت کریں گے یہ پھر ہم نے مسالہ تیار کیا تھا جو ہم نے روست کیا تھا وہ اب ہم اس میں 3 ٹی بسپون یہ جائے گا سوپ میں سپس ہی جائے گی 3 ٹی بسپون جانتے آپ سپائسی کھانا چاہتے ہیں پھر آپ لمک میں اس میں آئے کریں ملت کریں ملت کریں جو ہم کھٹا نایی کریں گے اچھی طرح اور یہ حالو بکارے جائیں گے تاستے پارہ اور اس کے بعد یہ ایک پیالی لنکو سبکی کو ڈاال کریں ملت کریں مسالہ پھون لے جنب ملکی رو گوش میں جاز کنگ اب یہ جو کسال ہے ہمارا یہ دیکھیں گوش مکتی ہی طرح مکس ہوگیا ہمارا دئی بھی کنگیا تماتا بھی کنگیا پانی ہے یقنی ایڈ کریں گے جو گوش میں نے پوائل کیا تھا اسی کی یقنی ہے میرے پاس یہ میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے گلاس سے ڈال دیتا ساڑھے چار گلاس کے پانی جائے گا تو یقنی جائے گی یہ پانی کو بوائل ہو گیا تو اب ہم اس میں ہی چاول بھی ہوئی تھی یہ اکرم چاول میں نے ابھی یہ مسالہ جب تیار کیا ہے اس کا مٹن ڈال کے تب جیز ہوئی ہے چاول کئی قسم کے ہوتے ہیں تو جو چاول ہیں ہمارے وہ میں مسالہ تیار کرنے کے باہر بھی بھی ہوئی اگر آپ سیلا چاول لینا چاہتے ہیں تو اس میں بہر اچھی بریانی بنتی ہے بنتی ہے اس میں بھی اچھے بریانی بنتی ہے اس کو آدھا گھنٹا پہلے آپ نے سیلا چاول کو بھی ہونا ہے پھر وہ زیادہ اچھے بیاسک چاول بنیں بہر اچھے بریانی بنتی ہے ہم نے چاول ڈال دیتے ہیں اور اس میں یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ کچھ کھو رہا ہے اب اس کے بعد تھوڑا سا اور پانی کچھ کھو گا تو میں اس میں یہ زرتے گارانگ دال دوں گی ہری ویٹھ کٹی ڈال دوں گی پانی ہرانا کچھ کھو کے بس میں ہم یہ بہتین ہے میں نے سکھایا ہوا تو گھوٹا دیا آپ کو سرش میں نے تو آپ گھوٹا دی یہ غریب اچھے ہم نے کٹ کے رسول کو سکھا دی گے بہتین ہے یہ ہم نے حضرت داروں گی اب ہم اس کو پندرہ سے بیس نیمی آئے پھر اس کو انہیں دنگ دے دینا ملتا ہے اپنے چولا آف کر دیا رہا ہے اس کا ٹکنٹ بسم اللہ رحمان رہنہ ملتا ہے ماشاءاللہ ملتا ہے چاہنے چمچ ہے وہ میشہ سائٹ سے کر کے چلا چاہنے چاہنے ملتا ہے بٹن بریانی تیار ہے اس کو آپ بیف میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ بیف پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ہاتھ نہیں آنے والی ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ ملتا ہے soir ملتا ہے ملتا ہیں ملتا ہے موسیقی